بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ یو آر فائن سٹوڈنٹس ناؤ ٹیک آؤٹ یور کاؤنڈاؤن بک فائف یہ ہماری آکسفورٹ کی نیو بک ہے تھرڈ اریشن اور ہمارا ٹاپک ہے نمبرز اینڈ ارثمیٹرک اپریشنز نمبرز اس میں جو ہماری سمپل کاؤنٹنگ ہے وہ نمبرز کس طرح سے لکھے جاتے ہیں پڑے جاتے ہیں انٹرنیشنل وے میں پاکستانی وے میں ہم وہ سکھیں گے اور ارثمیٹرک اپریشنز ہمارے پاس جو ہیں اڈیشن، سٹریکشن، ملٹیپلکیشن اور ڈیویزن یہ کس طرح سے ہوتی ہے ہم وہ اس یونٹ میں سکھیں گے اور ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے پیج نمبر ٹو سے جی سٹوڈنس دیکھیں پیج نمبر ٹو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اپنے پیج کے اوپر ڈیٹ ڈی مینشن کرلے 15th جون 2020 ڈی ہم پڑھ رہے ہیں نمبر اپ ٹو ون بلین ٹھیک اب اس میں کچھ پوائنٹس ہیں ان کو میں انڈرلائن کر رہی ہوں آپ بھی اپنی بک پہ انڈرلائن کر لیں ہمارے پاس smallest 9 ڈیجٹ نمبر وہ کیا ہے 100 ملین and biggest 9 ڈیجٹ نمبر ہمارے پاس کیا ہے 999 ملین if we add 1 to the biggest 9 ڈیجٹ نمبر we get our 10 ڈیجٹ نمبر means کہ اگر ہم اس نمبر میں 999 ملین میں اگر ہم 1 پلس کرتے ہیں ایک جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس 10 ڈیجٹ نمبر ہمیں ریسیو ہوگا اور this 10 ڈیجٹ نمبر is called 1 billion اس 10 ڈیجٹ نمبر کو ہم کیا کہتے ہیں 1 billion this number is placed in the international place value chart یہ انہوں نے ہمیں international place value chart میں ہمیں یہ explain کیا ہے کہ کس طرح سے ہم 1 billion numbers کو پڑھتے اور لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے and billions اس کو فردر ہم کس طرح سے پڑھتے اور لکھتے ہیں وہ explain کی ہے units میں آپ کے پاس آئے گا unit 10 100 1000 میں آپ پاس آئے 1000 10 100 thousand millions میں آپ پاس آئے million 10 million 100 million اور billions میں آپ کے پاس billion آگیا B stand for billions ٹھیک ہے H stand 400 M stand for million space in our 10 digit number billions are placed as اس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس billion 10 digit number 1 billion یہ ہمارے پاس ہے اس چار کو مزید کس طرح سے explain کیا گیا ہے وہ میں آپ explain کرتی ہوں جی دیکھیں unit میں ہمارے پاس وہ number آتے ہیں جو 0 سے لے 9 تک کے numbers ہیں digit ہے وہ ہمارے پاس unit میں آتے ہیں 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 digit number یہ ہمارے پاس unit میں ہوگا 2 digit number ہمارے پاس 10 میں ہوگا 3 digit number ہمارے پاس 100 میں ہوگا اور 4 digit number ہمارے پاس 1000 میں ہوں گے اسی طرح سے 10 000 میں ہمارے پاس ہوں 5 digit number یہ دیکھیں 10 000 اس میں 1 2 3 4 5 5 digit number آگئے 100 thousand میں ہمارے پاس ہوں 6 digit number million ہمارے پاس ہوں 7 digit number 10 million ہمارے پاس ہوں 9 digit number billion ہمارے پاس ہوں 10 digit number اس chart کو انہوں نے short جو ہے book میں آپ explain کیا ہے u unit t 10 h 100 t dot th 100 000 h t 100 000 m million t m 10 million h m 100 million b billion جی دیکھیں chart کو مزید explain کیا ہوا ہے کچھ examples کی help سے میں آپ examples explain کر رہی ہوں دیکھیں place space is in the 10 digit number یہ ہمارے پاس 10 digit number ہے in the international system ہم نے اس number کو international system میں لکھ ہے اس 10 digit number international system میں لکھ نا ہے ہمیں international system میں انہوں نے ایک flow chart دیا ہے جو میں نے بھی آپ explain کیا ہے بس اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ unit لکھ پاس پہ تین پوائنٹ آئیں گے تین آئیں گے اور پھر ایک آپ کا بلین کے بچے گا جس طرح سے دیکھیں تین ڈیجٹ آگے سپیس تین ڈیجٹ آگے سپیس تین ڈیجٹ آگے سپیس اور یہ آپ کے پاس ایک بلین کے آگیا اس طرح سے ہم اس سپیس میں آگے ہیں سارے یونٹ کی یہ تین نمبر آپ کے پاس سپیس میں آگے یہ تین آپ کے پاس ملین کی سپیس میں آگے اور یہ ایک بلین آگیا اس طرح سے آپ اس کو انٹرنیشنل سسٹم میں بہت ایزی سپیس دے کے لکھ سکتے ہیں ایک ایک جیمپل سپیس میں لکھے ہوئے ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں لکھے ہوئے ہیں آپ نے صرف ان کو ان ورڈ میں لکھنا ہے آپ نے ان کو سپیلنگ میں لکھنا ہے آپ کے پاس سکس بلین اس کے بعد نائن ہنڈرڈ اینڈ ایٹی فائف ملین یہ دیکھیں ٹیبل میں یہ آپ کا ہنڈرڈ ہنڈ ٹھیک ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی ہنڈ تھاؤزنڈ اینڈ 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 ٹھیک میں آپ اس کو دوبارہ سکس پلین کر دوں انڈ دوبارہ